فینسی فلاور برڈ سٹچ آج ہم آپ کو یہ نیٹنگ پیٹرن سکھا رہے ہیں اس سے آپ سویٹرز بھی بنا سکتے ہیں اور بچوں کے فروگز ان کے سٹاکنگز بچوں کا پورا سٹ جس میں کیپ اور سوکس ہوتی ہیں سب آپ بنا سکتے ہیں یہ ایک سمپل اور ایزی ڈیزائن ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ دو روز میں بنتا ہے اور اس کے لئے سٹچ کاؤنٹ آپ کو 3 پلس 3 یا ملٹی پلس 3 رکھنا ہوتا ہے ہم ڈیزائن بنانے کے لئے سٹچز بنائیں اور اس کے بعد 3 روز میں آپ نے سمپل بیک ٹو فرنٹ اور بیک سٹچز 3 روز میں بنانی ہے اس کے بعد جو فورت رو ہے اس میں ہم ڈیزائن سٹارٹ کریں گے بچوں کی ایچ کے حساب سے آپ سٹچز بنائیں ہم یہاں پر 27 سٹچز بنا رہے ہیں یہ ہم نے سٹچز بنا لی ہے اس کے بعد ہم فرسٹ 3 روز جو ہے وہ سمپل ہی بنائیں گے ہماری فرسٹ رو بیک سٹچز میں بن رہی ہے پہلا ٹانکہ ہم نے بغیر بنے لیا ہے اس کے بعد ہم نے فرسٹ رو بیک سٹچز میں بنا لینا ہے یہ ہماری سیکنڈ رو ہے سیکنڈ رو ہم سپل فرنٹ سٹچز میں بنا رہے ہیں ڈیزائن بنانے کے لئے ہم بیس بنا رہے ہیں بیس میں ہماری سمپل روز بنیں گی تھرڈ رو بھی ہم نے سمپل بیک سٹچز میں بنائی اب ہم ڈیزائن سٹارٹ کر رہے ہیں ڈیزائن سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلا ٹانکہ ہم نے بغیر بنے لیا اس کے بعد دو سٹچز ہم نے سمپل فرنٹ سٹچز میں لی ہیں اب ہم تھرڈ کو سامنے لے آئیں گے اور بیک سٹچز میں اپنا پہلا سٹچز بنائیں گے دوسرا سٹچز ہم بغیر بنے لیں گے اور تیسرا سٹچز بھی ہم سمپل بیک سٹچز میں لیں گے اب ہم دھاگے کو بیک سائٹ پہ لے جائیں گے یہ ہمارا پیٹرن جو ہے یہ تری سٹچز میں بنتا ہے یہ اس کی فرسٹ رو ہے اس کے بعد ہم جو بیچ کے تری سٹچز ہیں وہ ہم فرنٹ سٹچز میں لیں گے اب ہمارا دوسرا پیٹرن سٹارٹ ہو رہا ہے ہم نے دھاگے کو آگے سمت لے آئے ہیں اور یہاں پر ہم نے بیک سٹچز میں پلا سٹچز بنایا دوسرا آن سٹچز اور تیسرا بھی ہم نے بیک سٹچز میں بنایا اب ہم دھاگہ تیچھے لے جائیں گے اور سمپل تری سٹچز فرنٹ سٹچز میں بنا لیں گے اس پیٹرن کو اپنے ترور ریپیٹ کرنا ہے اور تری سٹچز میں سکیٹ ڈیزائن کو بنانا ہے تری سٹچز میں ڈیزائن بننے کے بعد باقی تری سٹچز جو ہیں وہ سمپل فرنٹ سٹچز میں بنیں گے اس طرح اپنے تمام رو کو کمپلیٹ کر لینا ہے اب ہم اس ڈیزائن کی سیکنڈ رو پر آ رہے ہیں سیکنڈ رو میں ہم نے پہلے تری سٹچز سمپل بریک سٹچز میں لے لینا ہے پہلا دھاگہ پہلا ٹانکہ ہم نے بغیر بنے لیا اس کے بعد کے دو سٹچز ہم نے بریک سٹچز میں لیے ہیں اب ہم دھاگہ پیچھے لے جائیں گے اور پہلا سٹچز جو ہے وہ ہم بغیر بنے لیں گے اس کے بعد درمیان کا سٹچز ہم فرنٹ سٹچز میں لے لیں گے اور اس کے بعد کا سٹچز بھی ہم بغیر بنے لے لیں گے اب ہم دھاگے کو سامنے لے لیں گے تین تھاگے ہم نے بیک سٹچز میں لے لینے ہیں اب ہم پھر دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے دھاگے کو ہم پیچھے لے جائیں گے اور پہلے ہم نے بغیر بنے لیا اس کے بعد کا ٹانکہ ہم بن لیں گے جو پچھلی سلائے میں ہم نے نہیں بنا تھا اس کو اب ہم بن لیں گے اس کے بعد کا ٹانکہ بھی بغیر بنے ہم لے لیں گے اور پھر اس کے بعد دھاگے آگے لے آئیں گے اور تین بیک سٹچز بنالیں گے اس طرح آپ نے شروع پیٹرن کو ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تین بیک سٹچز دھاگہ پیچھے لے جائیں گے پہلا ٹانکہ بغیر بنے اس کے بعد دوسرا ہم بن لیں گے اور تیسرا بھی بغیر بنے اور پھر دھاگہ آگے لے آئیں گے اس طرح آپ اس پیٹرن کو ریپیٹ کرتے جائیں گے سمپل پیٹرن ہے ایزی پیٹرن ہے صرف آپ نے سٹچز کی کام کا اور ڈیزائن کا خیال لگ رہا ہے اور جس پورٹ پر ہم نے پیٹرن بنایا تھا اس پر ہم نہیں بنائیں گے بلکہ جو تین سمپل سٹچز ہم نے لئے تھے دھاگنا کے بیچ میں آگے ان تین سٹچز میں ہم نے اس روح میں ڈیزائن بنانا ہے اور جس میں ہم نے ڈیزائن بنائے تھا جن سٹیجز میں ان کو ہم سمپل سٹیجز میں لے لیں گے وہ یہاں پر ہم ڈیزائن اب نہیں بنائیں گے ہم نے پہلے تری سٹیجز سمپل نہیں اس کے بعد کتن سٹیجز بھی ہم سمپل ہی بنائیں گے فرنٹ سٹیج میں ون ٹو اور یہ ٹری ہم دھاگا آگے لے آئیں گے اور یہاں پر ہم پہلا ٹانکہ ہم نے بیک سٹیج میں لیا دوسرا ہم بغیر بنے لے لیں گے اور تیسرا بھی ہم بیک سٹیج میں لے لیں گے اب دھاگے کو پیچھے لے جائیں گے اس کے بعد کی ون ٹو اور یہ تری تری سٹیجز کو ہم سمپل فرنٹ سٹیج میں بن لیں گے اب اگین دھاگا ہم آگے لے آئیں گے پہلا ٹانکہ ہم نے بن لیا دوسرا بغیر بنے اور تیسرا بھی ہم بن لیں گے اس طرح باقی کے جو ون ٹو اور تری تری سٹیجز کو ہم سمپل فرنٹ سٹیج میں بن لیں گے دیکھیں ہمارا پیٹرن اس شیپ میں بننا شروع ہو گیا ہے ہم دھاگا آگے لے آئیں گے اور پہلا بیک سٹیج میں دوسرا بغیر بنے اور تیسرا بھی بیک سٹیج میں اس کے بعد ہم دھاگا پیچھے لے جائیں گے اور باقی کے جو سٹیجز ہیں وہ ہم سمپل فرنٹ سٹیج میں بن لیں گے یہ 1 2 3 4 5 6 سٹیجز ہم نے بن لیں گے اس کے بعد ہم بیکرو بنا رہے ہیں اسی دیزائن کی یہ بیک سٹیج میں ہم بن رہے ہیں پہلے سٹیجز ہم نے سمپل بیک سٹیج میں بن لینے ہے اس کے بعد ہم دھاگا پیچھے لے جائیں گے یہ ہماری چھے سٹیچز یہ تھری پلس تھری سمپل بیک سٹیچ میں اب ہم داغہ پیچھے لے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو پہلا سٹیچ ہے بغیر بنے اس کے بعد دوسرا سٹیچ ہم بن لیں گے فرنٹ سٹیچ میں اور تیسرا بھی بغیر بنے داغہ ہم آگے لیں گے اور ون ٹو اور تھری تری سٹیچز بیک سٹیچ میں اس طرح آپ نے اس سرو کو اسی ریپیٹیشن میں کرنا ہے اور اس کو اسی دیزائن پیٹرن کو آپ نے کونٹینیو رکھنا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ رو ڈیزائن کے سٹارٹ ہوگی اس میں ہم تری سٹیچز تری فرنٹ سٹیچز بنانے کے بعد نیکسٹ تری سٹیچز ہیں ان میں ہم ڈیزائن بنائیں گے آپ نے اسی طرح سے کونٹینیو رکھنا ہے اور اسی دیزائن کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور جتنی آپ اس کی لیند بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کا پیٹرن واضح ہوتا جائے گا یہ دیکھئے ہمارا پیٹرن دو دو روز میں بن رہا ہے اور فور روز دیزائن کے بنانے کے بعد اس کی یہ شیپ آگئی ہے یہ دیکھئے جتنا ہم اس کی روز بناتے جائیں گے ہمارا پیٹرن واضح ہوتا جائے گا اور ہمارا خوبصورت پیٹرن اس شیپ میں آرہا ہے آپ اس کو اگر بچوں کے فراغز میں بنائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا اس کے لئے آپ بی بی بوئیس کے لئے سویٹرز بھی بنا سکتے ہیں اپنے لئے بھی سویٹرز بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا خوبصورت پیٹرن بننے کے بعد اب واضح ہو رہا ہے اور اس میں خوبصورت چھوٹی پلاور برڈز نمائیہ دیکھ رہے ہیں دیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس سمپل اور ایزی ڈیزائن ہے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے اس کو لائک بھی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ڈیزائن کو آخر تک فولو کیجئے گا یہ ہمارا خوبصورت فلاور برڈز پیٹرن اس شیپ میں آرہا ہے ہمارے چینل کو